دنیا میں امریکن اور ویسٹرن پالیسی میکرز کے ذہن کو اگر کوئی بندہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ریڈ کرتا ہے تو وہ ہے پیوٹن پیوٹن اس وجہ سے ویسٹرن کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے گزری ہے جب سوویٹ یونین ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت یہ کیجی بی میں اہم عہدے پہ تھا سوویٹ یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی اور اس سے پہلے بھی جب سوویٹ یونین اور امریکہ کے درمیان کھٹ پٹ اوروچ پہ تھی تو وہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا پیوٹن اس وقت بھی کیجی بی کے اندر تھا اور اس کے بعد یہ جب وہاں پر سیاست میں آیا اور پریزیڈنٹ بنا تو تب سے لے کر بھی یہ امریکان اور ویسٹرن پالیسی میکرز کی شیطانیوں کو جہلتا چلا آ رہا ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یوکرین ہو چاہے میڈلیسٹ کے کریسز ہو یا افریقہ کے اندر ہر جگہ آپ کو اگر سب سے زیادہ کسی نے سردرد دیا ہے امریکان اور ویسٹ والوں کو تو وہ پیوٹن ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یوکرین میں ڈائریکلی وہ لڑا رہا ہے اور اس وجہ سے جو امریکہ کے یورپین اتحادی ہیں ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں یہ جنگ سپلوور نہ ہو جائے اور یورپ کے باقی سو میں نہ پھیل جائے اسی طرح میڈلیسٹ میں آپ دیکھیں 29 فیبروری کو ایک مرتبہ پھر سے اس نے تمام جو فلسطینی ریزسٹنس گروپس ہیں ان کو موسکو میں بلائے ہوا ہے اور وہاں پر ان کی میٹنگ ہوں گی اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان سے ملاقات کر چکا ہے تو جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ امریکان اور ویسٹ والوں کی ڈیزائنس جہاں جہاں دھپڑ دوسر ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں پہ پیوٹن کا آپ کو اثر اور رسوق یا ان کا عمل دخل نظر آتا ہے افغانستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا افغان طالبان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹائز بن گئے تھے آخری دنوں کے اندر جب امریکانس وہاں سے نکل رہے تھے تو اسی وجہ سے امریکانس کو کافی چڑ بھی ہے ان کے اوپر اور وہ چڑ اور وہ غصہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کی اسٹیٹمنٹس میں ویسٹرن لیڈرز کی اسٹیٹمنٹس میں اور ان کی تقریروں کے اندر ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے کبھی اس کو بچر بول دیتے ہیں کبھی اس کو کسی اور نام سے یاد کر دیتے ہیں کل یہ ہوا ہے کہ ایک بڑی گندی گالی بائیڈن کے مو سے نکل گئی پیوٹن کے بارے میں مذہو ایسی گالی نکالی ہے بائیڈن نے پیوٹن کے لیے جو میں یہاں پر کہہ نہیں سکتا لیکن مجبوری ہے بتانا پڑے گا کہ کیا بولا ہے اس نے بائیڈن نے کہا کہ پیوٹن کتی کا بچہ ہے اب میں مادرہ چاہتا ہوں اپنے پروگرام میں اس طرح کی لینگویز نہیں کرتا ہوں لیکن یہ اس نے حقیقتاً اس کو کہا ہے کتی کا بچہ ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا کافی پرابلمز کر رہا ہے سی این این کو میں کوٹ کر دیتا ہوں سی این این کہتا ہے بائیڈن کالز پیوٹن ایکریزی ایس او بی تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایس او بی کا کیا مطلب ہے یہ ناولانی صاحب جو تھے نا یہ ان کے اپوزیشن لیڈر تھے پیوٹن کا مخالف تھے پچھلے دنوں یہ مارے گئے ہیں وہاں پہ قید کے اندر ہی تو کہا جا رہا ہے کہ پیوٹن نے ان کو مارا ہے لیکن پیوٹن والے کہہ رہے ہیں کہ نیچرل دیت تھا تو اس پہ ویسٹ کی طرف سے ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پیوٹن کو آگے ان کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے سینن کہتا ہے اچھا کریملن نے کیا کہا ہے وہاں سے جو جواب آیا ہے وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کاؤو بوائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں کاؤو بوائی آپ کو پتا ہے کہ ایک ویسٹرن کریکٹر ہے بیسیکلی اور کاؤو بوائی جو ہے وہ آپ کو ویسٹ کی فلموں میں ہیرو کے طور پر نظر آتے ہیں حالانکہ یہ انویڈر تھا اور اس کی لڑائیاں لوکلز کے ساتھ اور ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوتی ہیں فلموں میں بھی یہی دکھاتے ہیں اور ریڈ انڈینز کو بیچاروں کو وہ مار رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو مر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ظالم دکھا رہے ہوتے ہیں فلموں کے اندر اور یہ جو باہر سے آکے ان کو مار رہا ہوتے ہیں وہ یعنی کہ بڑا ہیرو بنا کے اس کو دکھاتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے تارزن آپ دیکھئے ویسٹرن فلموں کے اندر افریقہ کے جنگلوں میں ہوتا ہے تارزن لیکن کلر اس کا سفید ہوتا ہے اب افریقہ میں تو کالے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک عجب سا تارزن آپ کو نظر آتا ہے ویسٹرن فلموں کے اندر اور اسی طرح سے وہ بڑا کلین شیف قسم کا بندہ اور بندہ پوچھے ہیں یہ جنگلات میں ہے اس کے پاس یہ بیوٹی کریمیں اور یہ شیوینگ کا سامان کون لے کر آتا ہے وہاں پہ ہمیشہ ٹپ ٹوپ بنا رہتا ہے تارزن لیکن یہ بہارالک ویسٹرن پروپگنڈا کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی تو ان کو کاؤ بائی کہا ہے انہوں نے یہ کاؤ بائی بننے کی کوشش کی ہے بائیڈن نے الجزیرہ کہتا ہے کریمیلن سلامز بائیڈن کمنٹس آن ریشیا پیورن اس دسگریسنگ یو ایس کہتا ہے کہ کریمیلن بائیڈن نے جو بائیڈن بائیڈن نے جو بائیڈن کہتا ہے کہ کمنٹس آن ریشن کاؤنٹر پار بلازمیر پیورن وہاں پور اٹیمپٹو اپیر ہالیوڈ کوئی بائی یہ بندہ گھر کا راستہ بھول جاتا ہے آفیس کا راستہ بھول جاتا ہے بائیڈن صاحب مشہور ہے ان کے بارے میں ایج فیکٹر ہے وہ کہتا ہے اپنے آفیس کا راستہ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر تو یہ کیا کاؤ بائیڈ بنیں گے ویسے ان کے موہ سے نکل گیا فرسپریشن میں دیکھیں نا وہاں پہ افریقہ میں ویگنر گروپ گز گیا ہے اور وہاں یہ لیبیا کے اندر آپ دیکھئے ویگنر گروپ کی کارستانی نظر آتی ہیں وہاں پر بھی اور دیگر علاقوں میں بھی سارے ڈیزائنز ویسٹ کے چینج کر دی ہیں انہیں اور اسی طرح سے سینٹرل ایشیا کے اندر افغانستان میں اور وہاں یکرین میں یہ سارے جگہوں پہ امریکہ کو اس نے ٹاف ٹائم دیا ہوئے کافی پیوٹن اکیلے نے اور اسی طرح غزہ کے پیچھے بھی پڑا ہوئے غزہ کے جو گروپ سے اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو یہ فرسپریشن ہے بیسیکلی جو کہ ہمیں نظر آتی ہے اجھا وہاں غزہ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں امریکنز وہاں پر جاکے لڑ رہے ہیں پروبابلی یہ وہ امریکنز ہیں جن کا تعلق یہودی برادری سے ہے لیکن تئیس امریکن مارے گئے ہیں وہاں پہ اسرائیل کے لئے لڑتے لڑتے فرسٹ پوسٹ کے رائٹ انڈی تری یو ایس سیٹیزنز ہیو ڈائیڈ فائٹنگ فور اسرائیل ان غزہ وارز وار نیرلی ٹین پرسنٹ آف آل آئیڈیہ فیٹلیٹیڈز دس فیصد جو لوگ ہیں وہ امریکنز یعنی یہاں پہ مرے ہیں دس فیصد جتنی بھی ان کی کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہیں چائنا نے بہت بڑا بیان دیا ہے چائنا نے بہت بڑا بیان دیا اور ایسے وقت میں دیا ہے جہاں کچھ ہی دنوں کے اندر فلسطینی آمڈ ریزسٹنس گروپس جو ہیں وہ موسکو کے اندر جا رہے ہیں وہاں پر میٹنگ کرنے کے لئے تو اس سے ذرا پہلے چائنا کا بڑا بیان آیا ہے چائنا نے کہا ہے کہ یہ جو آمڈ ریزسٹنس چل رہی ہے وہاں پر یہ غیر قانونی تھوڑی ہے یہ دشتگردی نہیں ہے ویسٹ کے اندر بہت سارے ملک ہماس کو دشتگرد بول رہا ہے تو جائرہ نے کہا یہ دشتگردی کہاں سے ہو گئی بھائی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی آزادی کے لئے آمڈ ریزسٹنس تو ضروری ہوتی ہے دشتگردی نہیں ہوتی ٹائمز آف ازرائیل کہتا ہے بہت بڑا بیان ہے یہ یہ آپ کو فیوچر کی جھلک دکھا رہا ہے بسیکلی کہ اگر چائنیز اور ریشیانز آمڈ کنفلکٹ کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے تو چاہید چھپنی کی جگہ نہ ملے امریکن ایسٹس کو وہاں پہ دیکھیں نا بہت 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 فورسز ہیں انہوں نے دنیا کی ہر جگہ پہ ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے امریکن ڈیزائن سکولٹا ہے انہوں نے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے بڑا بیان دیا ہے اور مزید ان کے جو نمائندے ہیں آئی سی جے کے اندر جو چائنیز نمائندے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے ٹائمز اب اسرائیل کہتا ہے نیومیرس ادھر ریزولیشنز ریکنگنائز دی لیجیٹیمیسی آف سٹرگل بائی آل آویلیبل مینز انکلوڈنگ آمڈ سٹرگل بائی پیپل انڈر کالونیل ڈومینیشن اور فارن اکیوپیشن تو یہ بہت بڑا ایک بیان انہوں نے دیا ہے یہ وائٹنگز آن دا وال ہے امریکہ کے لیے یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مستقل طور پر سپلائی بھی کر رہے ہیں اتھیار بھی دے رہے ہیں اسرائیل کو سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن دوسری سائیڈ سے بھی جیسے جیسے کہیویلٹیز بڑھ رہی ہیں نمبر آف جو ڈیتھ ہے وہ بڑھ رہا ہے وہاں غزہ کے اندر تو دنیا کا دباؤ بھی ان کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے یوکے نے انانس کیا ہے کہ اگر اسرائیل رفا کے اندر گھسا اچھا یوکے امریکہ کا جگری دوست ہے مطلب یہ دونوں ہمیشہ ایک ہوتے ہیں ان کی پولیسیز ہمیشہ ایک جیسے ہوتی ہیں تقریباً ایک جیسے فارن پولیسیز دونوں رکھتے ہیں سٹرٹیجیک انٹریس دونوں کے سہم ہے لیکن انہوں نے انانس کیا ہے کہ اگر یہ رفا کے اندر گھسے ہیں رمضان جو ہے مسلمان برادری کے لیے بڑا ایک مقدس مہینہ ہے اور رمضان میں یوں سمجھیں امن والا مہینہ ہے یعنی ایک رحمتوں والا اور پیس کا مہینہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر زیادہ قتل و غارت مچائیں گے تو اسی حوالے سے یہاں پہ یوکے والوں نے سرپرائزنگلی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ گھسے تو آپ کو ہم ہتھیاروں کی سپلائے بند کر دیں گے ہر اس کمپنی کا لائسنس کینسل کر دیں گے نظر آ رہا ہے اگر یہ جنگل مزید لمبا چلتی ہے تو انڈیکیشنز ہمیں نظر آ گئے ہیں کہ فیوچر میں ریشنز کی بھی ان کا کیا موڈ ہے چینیز کا کیا موڈ ہے اور ویسٹ کے بہت سارے ملک بھی ہمیں نظر آ گیا ہے کہ ان کا غزہ جنگ کے مستقبل کے حوالے سے کیا اس ٹانس نظر آتا ہے